بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین ڈیموکرسی ایک وہ عمل ہے جس کو عام طور پر لوگ ایک حکومت کی قسم کے طور پر جانتے ہیں its type of government جس کے اندر جو لوگ ہیں عام لوگ ہیں وہ ایک government بناتے ہیں ایک elite کو elect کرتے ہیں اپنے اوپر rule کرنے کے لیے اس کے بارے میں ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ democracy is rule of the people by the people for the people لیکن اس کا جو بیج ہے وہ چار سو پچاس before christ اور پانسو تین before christ کے درمیان رکھا گیا ایتینین سیویلائزیشن میں اس کی سنگے بنیاد رکھی گئی جہاں ایک جنگ کے دوران consensus لیا گیا کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے پرشن امپائر کے گینس یا نہیں تو اس میں عام لوگوں نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے مختلف پتھروں کو ایک بہت بڑے مرتبان میں کتھا کیا گیا اور خالی دو باول رکھے گئے جس کے اندر دو قسم کے پتھر کہا جاتا ہے کہ سفید اور کالے رنگ کے پتھر اس کے اوپر جو پہلی دفعہ ووٹنگ ہوئی وہ ایسے ہوئی اور اس کے بعد پھر اس کو democracy as type of society اور as type of government کا طور پر اس کو ایتینین سیویلائی میں practice کیا گیا جو ایتینین society میں democracy کو practice کیا گیا وہ آج کی democracy سے کچھ اعتباروں میں زیادہ advanced ہے as compared to case جیسے پاکستان میں democracy چال رہی ہے جس کے اندر elite ہی ایک حکومت بناتے ہیں elite مختلف groups ہیں جس کے اندر پاکستان کے military establishment ہے جس کے اندر پاکستان کی عدلی ہے پاکستان کی administration ہے یہ سارے milk کے ایک platform پہ آ جاتے ہیں اور ایک عام عوام کو just چونہ لگانے کے نام پہ انہوں نے ایک سارا ترضی عمل شروع کیا ہوا ہے اور اپنی پسان کی establishment نے جو جس بندے کے بارے میں کہا ہوتا ہے اس بارے میں ایگومنٹ بن جاتی ہے لیکن coming back to the point آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے جی کرنل محمد قطافی کا قتل اور اس دوران جو لیبیا نے اپنے لیڈر محبوب لیڈر کے ساتھ جو کوئی سلوک کیا خاص طور پہ جو لیبیا کے باغیوں نے وہ قابل مضمت جو تھا وہ سارا ترض ہوا دو ہزار گیارہ کے اینڈ میں جو کہ ایک جنگ سٹارٹ ہوئی تھی فروری دو ہزار گیارہ میں سٹارٹ ہوئی جس کے اندر امریکہ اور فرانس جرمنی بریٹن یہ سارے مل گئے اور انہوں نے قرنل قضافی سے اپنی جان چھڑانے کے بارے میں ایک گاتھ جوڑ کیا جس کے اندر پھر قطر کو شامل کیا گیا قطر کا میڈیا پروپیگنڈا کرتا رہا قرنل قضافی نے اپنے ملک کے لیے لیبیا کے لیے خاص طور پہ اس نے ایک آرٹیفیشل ڈیم تیار کروایا اس نے جو بیسک ضروریات تھی اس کے اندر ہر گھر کے لیے ایک مکان کو شامل کیا کہ ہر گھر کے لیے خاندان کے لیے ایک مکان بہت ضروری چیز ہے مفت تعلیم مفت بجلی اور کاروبار کرنے کے لیے سارا کچھ سبسیڈائز گورنمنٹ کے طرف سے سارا کچھ پروائیڈ کیا جاتا تھا جس میں کھاد بیج کاروبار کرنے کے لیے باقی جو فیکٹریز ہے اس کی جگہ اس کا ریونیو یہ سارا کچھ پروائیڈ کیا جاتا ہے یہ وجہ تھی کہ پورے عرب میں لیبیا کو ایک سٹیبل سٹیٹ سمجھا جاتا تھا جس کے تیل کے زخائر کے اوپر سب کی نظریں تھیں خواہ وہ سعودی عربیہ ہو خواہ وہ قطر ہو خواہ وہ ساتھ میں اس کے رہنے والے مالک ایجپٹو اس کے اندر بہت سارا جو خام مال تھا خام تیل تھا اور نیچرل گیس تھی وہ یورپ لیتا تھا خاص طور پر بریٹن ان سب کی نظریں تھیں کہ اس کے زخائر کے اوپر ہم کسی طرح قبضہ پالیں لیکن کرنل محمد قطافی ایک ندر پہادر لیڈر تھا جو ڈٹ جاتا تھا اپنی بات پہ اسی وجہ سے اس کو میٹ ڈاگ آف آرابز کا تھا مطلب عربیوں کا ایک پاگل کتا جس کے اوپر ان کا رد عمل کافی سخت آیا تھا لیکن کچھ معاملات میں یہ یورپ کے ساتھ بڑے ایزی چلتے تھے جیسے ایمیگریشن کے جو معاملات ہیں یا مایگریشن ہوتی ہے جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرنا جاتے ہیں اس کے اندر کرنل قطافی کے اوپر کچھ الزامات یہ لگے کہ انہوں نے ایک فوج تیار کی ہوئے جس کے اندر وہ وائگرا کا استعمال کرتے ہیں اور عورتوں کا ریپ اور ان کا مرڈر کے بارے میں ایک بات مشہور ہوئی جس کے اندر ایک فیمنسٹ پرسپیکٹیو لا کے اس کو ایک ہائپ دی گئی لیکن ایسا کچھ پروو ہو نہ سکا ان کے خلاف کرنل قطافی کی ایک شہانہ زندگی تھی جو ایک شہانہ زندگی گزارتے تھے وہ صرف ایک ڈکٹیٹر نہیں بلکہ ایک دور اندیش ایک لیڈر کے طور پر جانے جاتا ہے جس کی تعریف نیلسن منڈیلا نے بارہ مختلف مقامات پر کی ہے اب جب یہ سارا معاملہ ہوا دوزار گیارہ میں کرنل قطافی نے ایک فیصلہ کیا کہ افریقین فرینک کو ختم کر کے ایک لوکل کرنسی بنا دی جائے جس سے افریقہ کی جو معیشت ہے اس کو ازادی مل جائے گی جو غاصبانہ ایک طرز عمل اپنایا ہوا ہے فرانس نے ان کے اوپر ان کی کرنسی کے اوپر انہوں نے ایک چیک رکھا ہوا تھا جس جو کہ آج کل امریکہ ہر ملک کے ساتھ کہتا ہے کیونکہ ٹریڈ چاہتے نہ چاہتے ڈالرز میں بہت سارے ممالک کو کرنا پڑتی ہے اور اس وجہ سے وہ سینکشنز بھی لگاتے ہیں تو یہ ایک فیصلہ لیا تھا کرنل قدافی نے کہ سارے جو افریقہ کے سٹیٹس ہیں ان کی ترقی کے لیے وہ ایک لوکل کرنسی بنانا چاہتے تھے اور آئی ایم ایف کے مقابلے میں ایک ایک مسلم بینک بنانا چاہتا ہے جس جس سے مسلمان ممالک کو جو غریب مسلم مسلمان ممالک ہیں ان کو کرزہ بہ آسانی دیا جا سکے جب یہ سارا سین ہوا تو فرانس کو یہ چیز حضم نہ ہوئی فرانس نے آہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے فرانس نے بریٹن کے ساتھ مل کے جو ان کی رائل ائر فورس ہے اس کے ساتھ مل کے آہ لیبیا پہ حملہ کرنے کا سوچا اب جو امریکہ تھا وہ کہیں چھپ کے جو یہ سیچویشن انہوں نے پاکستان میں بنائی ہے ریجیم چینج کی ایک ریجیم چینج آپریشن کیا گیا کرنل کذافی کو ہٹانے کے لیے جو کہ اوڈیسے ڈان کے نام سے مشہور ہے جو چیز پاکستان میں عمران خان کو ہٹانے کے لیے کی گئی لیکن ایک وائلنٹ طریقہ اپنایا گیا جو ریجیم چینج آپریشن کا ہمیشہ سے امریکہ نے اپنائی رکھا ہے اس کے اندر ایک سی این ٹی آہ موہدہ تھا جو نون افیشل آہ ایک آہ ایٹیٹیوٹ کے اندر تھا لیکن بعد میں اس کو جب انفول کیا گیا نیشنل کانسل آف ٹرانزیشن آہ اس کو بنایا گیا کہ جہاں جہاں امریکہ کو اپنی مطلب کا بندہ نہیں چاہیے وہاں یہ ایک ٹرانزیشن آف پاور کریں گے آہ خواہ وہ لیگل ہو یا اللیگل ہو تو قطر کو ایک دن پہلے تک اس کا آہ علم نہیں تھا آہ آہ آن بورڈ لیا گیا ایک دن پہلے قطر کو اور قطر کو ساتھ ملا کے اس کے اوپر آہ کام شروع کیا گیا اور اٹیک کیا گیا اس سے پہلے قطر کیا کر رہا تھا قطر نے اپنی ساری میڈیا ہاؤسیز کو لگا کے پروپیگنڈا آہ شروع کیا جسے انیشلی اسٹارڈ ہوا قطر کی طرف سے اور اس کو بعد میں آہ اڈاپٹ کیا یورپ نے اور ایک پوری پروپیگنڈا سکیم تیار کی گئی جیسے افغانستان میں آہ تیار کی گئی اب پہلے آہ ان کو ہوتا ہے آہ جو ویسٹرن ممالک ہیں خاص اور پھر جو گورا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ خار اس لیے کھاتے کہ انہوں نے جوتے بڑے کھائے ہیں مسلمانوں سے بڑا عرصہ کسی نے آٹھ سو سال تک کھائے ہیں کسی نے چار سو سال کسی نے چھے سو سال تک انہوں نے جوتے بڑے کھائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ بھاگتے ہیں مسلمانوں سے تو جو ایشو یہ سارا آہ بن رہا تھا ان سب کی نظر آہ کے تیل کے ذخائر پہ تھی اور انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح سے یوز کیا کہ ان کو آپس میں لروایا جائے اور ان کو ڈیوائیڈنڈ رول کے تحت ان کے اوپر حکومت کی جائے آہ کتر نے جو زخائر لینے تھے اس نے آہ لیبیا کے ایسٹ میں ان کے ساتھ مل کے ایک آہ گروہ تیار کیا جو کہ دیشرت گردی اور باگی سارے معاملات کے اندر اس نے آہ پیش قدمی کی اور وہاں سے معاملات اتنے وائلنٹ ہوئے کہ آہ یہ ڈیویئن کے طرف چلا گیا اب وہاں سے باگی بننا شروع ہوئے آہ یہ بھی ایک محاورہ آہ گوروں کا یہ ہے one man's terrorist is other man's freedom fighter یہی خاصیز پہ یہ چیز اب آہ دہرائی گئی تھی جب افغانستان والا معاملہ ہوا تھا آہ تب بھی یہ جو ریبیلینز سے افغان ان کو بندوقیں اور ان کو سارا اسلاح ہتھیار آہ ہتھیار ان کو دے کے آہ یو ایس ایس آر کے خلاف آہ ان کو لڑوایا گیا رشیہ کے خلاف اور بعد میں جب یہ اتھیار نہ سنبھال سکے وہاں پہ دشتگردی اور طالبان بننا شروع ہو گئے یہی سارا سلسلہ کار لیبیا میں ہوا جہاں پہ آئی ایس آئی ایس اور باقی سارے دشتگرد تنظیمیں بنیں تو یہ ایک آہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کسی بھی سٹیٹ کے اندر انسٹیبلیٹی کریٹ کرنے کا آہ میری کہ ایک نئی مارکٹ بنیں آہ جس کے اندر ان کی جو پاور اور ان کی جو ملٹری سٹرنٹھ ہے جس کے اندر وہ جہاز اور باقی سارے آہ جنگی آلات جو بناتے ہیں وہ کنزیوم ہوں اس کے لیے ایک جنگ چاہیے جنگ کریٹ کی گئی اور جتنے بھی جو ریبل سے ان اغلباً سرکوزی نام ہے ان کا آہ تو ان سے ان کی ایک میٹنگ ہوئی آہ جس کے اندر دے میڈ شور کے فرانس کو پینتیس فیصد فائدہ ہوگا آہ تیل کے زخائر سے جس کے بدلے میں وہ ان کو اسلاح اور باقی چیزیں پروائیڈ کریں گے آہ اسی دوران آہ مختلف آئل کی جو کمپنیز ہیں ان کے ایک سیکٹیوز آہ پہنچے آہ لیبیا کے اندر خاص اور پہ ٹوٹل اور ایک اور کمپنی ہے ان کی آہ یہ میجر آہ جو سیکھ کھلدر سے یہ لیبیا کے اندر پہنچے اور انہوں نے اپنے آہ قدم جمانے کی وہاں پہ کوشش کی اور اپنی خواہی ظاہر کی کہ ہم یہاں پہ کروبار کرنا چاہتے ہیں ہمینیٹیرین فلائٹ ہوئی ان لیبیا آہ اس کی جو سارے شواہد آہ موجود ہیں وہ آہ ہلری کلنٹن کی ای میلز کے اندر ملتے ہیں جس کے اندر انہوں نے کھلم کھلا اس چیز کا آہ اظہار کیا اور اس چیز کو انہوں نے انڈورس کیا اور اس کا پرچار کیا کہ ہم آہ کذافی کے خلاف ہیں اور ایک انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے کہا ہم آئے ہم نے دیکھا اور وہ مار گیا جو ساری سیچویشن لیبیا کی تھی لیبیا ایک بہت سٹیبل ایکانومی جس کی جی ڈی پی پر کیپٹا جی ڈی پی پر اینم اور اس کی جو باقی سارے معاملات تھے وہ اتنے سٹیبل تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آہ جو یہ ساری سیچویشن آپ چل رہی ہے اس کے اندر آہ اگر وہ ملک خوشحال ہوتا اور اس کے پر یہ تباہی نہ لائی ہوتی تو اس وقت کوویڈ کے بعد جو ایک دنیا میں جو تگڑے مالک بن کے نکلیں ان میں سے ایک لیبیا بھی ہوتا جیسے کہ پاکستان بن کے نکلا تھا لیکن پاکستان کی قسمت بری کے پاکستان کے جو اپنے لوگ ہیں آہ وہی اس کی آہ تباہی کے آہ تباہی کے طرف آہ وہ گام سان ہے آہ ساری سیچویشن بنی کے ڈیموکرسی نہیں ہے وہاں پہ اب ڈیموکرسی کے نام پہ امریکہ نے ایسا ایسا ملک تباہ کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہاں بھی کوئی چیز اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر سکتی تھی ڈیموکرسی ہی نہیں رہ گئی دنیا میں ایک ٹائپ آف گورنمنٹ آہ اگر اس کو دیکھنا ہے تو بلینڈ ڈیموکرسیز بھی چلتی ہیں آہ جیسے کہ یوکے میں ان کا اپنا آہ یونیٹری آہ سسٹم چال رہا ہے جس کے اندر اوپر ان کی جو بادشاہی نظام ہے وہ چال رہا ہے نیچے ڈیموکرسی چال رہی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے یہ ان کا ایک آہ ایکسپیرمنٹ یہ کر رہے تھے کہ if if every country turns into democracy then democracy don't fight with each other کہ اگر دنیا میں تمہا تمام کے تمام ممالک democratic states ہو جائیں گے جمہوری حکومتیں بن جائیں گی تو جمہوری حکومتیں ایک دوسرے سے لڑتی نہیں ان کو نہ پاپولیزم کا پتا تھا تب نہ ان کو باقی ساری چیزوں کا پتا تھا کہ جو نیشنل نیشنل سنٹر ڈیموکرسی ہوگی وہ سوشل سٹیٹس اور باقی جو نیو لیبرل کانسپس ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے جنگ کرے گی یہ چیز آپ کو یورپ میں آپ پائی جاتی ہے کہ ہر ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ لائی میں باقی ایجیا میں خاص طور پر پاکستان انڈیا ہر طرف پاپولیزم پھیل رہی ہے جو ایک کانسپٹ ہاں ان کا democracy don't fight with each other وہ ان کا کانسپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے ناظرین لیبیا میں دو دفعہ جنگ لگی ہے ایک دو ہزار گیارہ میں جو کہ کرنل کتافی کے قتل کے بعد ختم ہوئی پھر اس کے بعد دو ہزار چودہ میں سٹارٹ ہوئی اور آج تک چال رہی ہے جس کے اندر تین ٹکڑے ہو چکے ہیں لیبیا کے لیبیا کا جو آئل کے زخائر والا حصہ ہے وہ ان کی آمی آمی کے پاس ہے جو اس علاقے کو گون کری ہے جو eastern border ہے یہ militias کے پاس ہے untrained armies یا جو دشترگر تنظیمیں ہیں اور اپر پارٹ ہے اس کے اندر جو کچھ ان کے جو لوکل جو پرو قضافی لوگ تھے وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہے ایک کہاوت ہے کسی کا محل دیکھ کر اپنی جھونپٹی کو آگ نہیں لگانی چاہیے یہ بات لیبیا کی عوام کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے ایک چسکے کے لیے ڈیموکریشی کو ایک نیا طرز حکومت دیکھتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی انہوں نے کرنل قضافی کو مارا جبکہ کرنل قضافی کہتے رہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو اور میں جو کچھ اس ملک کے لیے کرتا رہا ہوں میں مروں گا تو اپنے ساتھ یہ ساری ترقی لے جاؤں گا اور ایسا ہی ہوا جب کرنل قضافی مرے اس وقت لے کے اب تک لیبیا ایک دنیا میں جہنم کسی اے کیفیت سے گزرا جہاں پہ ہر ہر روز لاش لاشیں اٹھائی جاتی ہیں جہاں پہ ہر روز ایک قید خانے کی سی سیچویشن بنی ہوئی ہے جہاں پہ اگر آپ ویسٹرن طاقتوں سے بچ جاتے ہیں تو آپ کو دہشرگرہ تنظیمیں نہیں چھوڑتے ہیں دہشرگرہ تنظیمیں نہیں سے بچ جاتے ہو تو آپ کو جو لوکل ملیشیا ہے وہ نہیں چھوڑتا تو ایک عجیب عجیب سی انارکک سیچویشن بنی ہوئی ہے جو ڈیموکریسی کے نام پہ کرنل قضافی کو وہاں سے ہٹانے کا ایک ریولوشن جو امریکہ نے اس کو بڑا گلوریفائے کر کے ایک ریولوشن نائزڈ ڈیموکریٹک سٹپ جو شو کیا تھا آج وہ لیبیا آگ کا میدان ہے تو کانلی پاکستان کے بھی لوگوں کو چاہیے پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو چاہیے کہ یہ جو دو ڈیولز ہیں نا دنیا کے بہت بڑے بریٹن اور یو ایس ان سے خاص طور پہ ایک ڈسٹینس کسی دوستی کے اندر ہیں ایک ڈسٹینس رکھیں ان لوگوں کے درمیان یہ لوگ اپنے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان لوگوں نے آپ سے مسلمانوں سے خاص طور پہ بڑی دیر مار کھائی اور یہ اپنا بدلہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اپنا بدلہ لیتے ہیں دعا اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پہ رحم کرے اور پاکستان قائم رہے تو ہم سب لوگ ہیں آہ معذرت کے ساتھ میں کچھ عرصہ آہ وی لاؤگز نہیں بنا سکا کیونکہ میں مسروف تھا اور اب میں آہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آہ میرے وی لاؤگز انشاءاللہ ویک میں دو سے تین وی لاؤگز آہ کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اپنے گھر والوں کا بھی شکریہ اللہ حافظ